موسیقی آج کے اس پرنس کانفرنس کا مقصد آپ کو پتا چلی گیا ہوگا میڈیا کے اندراد پتا لگا لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے میں اس مین پرپس پہ آنے سے پہلے پاکستان کے لوگوں سے عوام سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں صبح آئے ہیں ہم حیدر آباد سے دو دنوں کے بعد میں حیدر آباد کا لطیف آباد کا قاسم آباد کا میں وہاں کے رہائشیوں کا وہاں کے نوجوانوں کا گزروں کا ماںوں کا بہنوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح سے دو دنوں میں حیدر آباد پورا حیدر آباد باہر نکلا ہے جس طرح سے انہوں نے ہماری ایک ایک کئی بھی بات پر اپنے عمل سے یہ اپنے جیسچر سے یہ بتایا ہے کہ وہ فلی گیڈ اپ ہیں تیار ہیں تبدیلی کے لیے تیس سالہ پورا تیس سال پرانا فرسودہ شیطانی انسانوں اور نسلوں کے خون چوسنے والا جو نظام تھا اس کو اٹھا کر باہر پھیکنے کے یہ بلکل تیار ہے حیدر آباد میں حیدر آباد کو اس پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک باہر پیش کرتا ہوں اور ابھی بھی جو شہر کے حکمران ہے حیدر آباد کے اور جو اس صبح سندھ کے حکمران ہے میں ان کو بڑے سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے غضب سے ڈریں اب وہ وقت گزر گیا کہ لوگ خاموشی سے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو مارتے چلے آئیں گے آپ انہیں مارتے چلے آئیں گے اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور پاک سے زمین پارٹیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اب ہم بلکل ان کے سامنے اس کے ساتھ پہلی روہ میں کھڑیں خاص طور پر جو بلدیات حیدر آباد کی انسانوں کے بچے بنیں اپنی کرپشن بند کریں یہ بغیرتی چھوڑیں اور لوگوں کی خدمت کریں ہشر ہو گیا ہے شہر کا ابھی تو صرف ہم حیدر آباد کی بلدیات کے باہر سے گزرے ہیں ان جتنا حیدر آباد ساتھ تھا نا ان جس دن چاہے تو اندر گز جائیں گے آپ کے آفیسز کے بلدیات کے اور آپ تو پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی حرام کم آ رہے ہو تم سب کے سب نسلوں کو بیچ رہو بغیرت ہو ہشر کر دیا ہے پہلی دفعہ مسجدوں کے امام احتجاج کر رہے ہیں روٹ پر آ کر امام بارگاؤں کے امام مساجد کے امام درگاؤں کے امام کے چلانے والے وہ احتجاج پر مجبور ہیں قدمگاہ مولا علی جگہ ہے حیدر آباد امام بارگاہ ہے مسجد ہے ہفتوں سے وہاں پر پوری روٹ پر ہفتوں سے وہاں پر سفرش کا پانی اندر امام بارگاہ اور مساجد کے اندر جا رہا ہے پانی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سفرش ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اپنی تم لوگ امام بارگاہ بناتے چلے جا رہے ہیں شرم کرو اور اگر شرم نہیں ہے تو شرم دلانے والے اب آگے ہیں کل قدمگاہ مولا علی کے امام بارگاہ کے امام نے وہاں کے لوگوں نے روٹ پر نکل کے جمعی کے نماز کے پاس جا کر مظاہرہ کیے شرم آنی چاہیے آج سارے احباروں میں بڑی بڑی تصاویر چھپی ہوئی ہیں اس بدترین کراچی اور ہیتر آباد کی بلدیاتی پرفارمنس کے اوپر بدترین والتاب حسین صاحب جو روزانہ گالیاں بک رہے ہیں ہم لوگوں کو ان کو یہ لوکل نمائندہ نظر نہیں آرہے جس نے پیپر پہ ان کی پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے پیپر پہ تو ان کی پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے آج تک ایک لفظ اس بلدیاتی نمائندوں کے لیے الطاب حسین نے وہاں سے نہیں کہے بلکہ جس دن سے میں نے یہ بات کی کہ اب ان نمائندوں کو بھی گھر جانا ہوگا اب پی ایس پی کا میر آنے والا ہے اس دن سے اس کو تکلیف ہو گئی ہے وہاں پہ پہلی دفعہ دو سالوں میں اگر بیان آیا ہے تو اس کے کنوینر کا ان کی حمایت میں بیان آیا ہے ان نمائندوں کی حمایت میں بیان آیا ہے آیا ہے بھائی ان کی حمایت میں بیان آیا ہے کہ یہ سادش کی جاری ہے ان بلدیاتی نمائندوں سے میر سے میرشپ لینے کی سادش بھی جاری ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں جو تمہیں یہاں بلدیاتی نمائندیں لوٹ رہے ہیں اس کا پیسہ لندن جا رہا ہے آج بھی پہلے دن سے بول لو میں ورنہ ایک بیان دکھا دو لندن لندن کی پارٹی پہ غفظہ کر رہی ہے انہوں نے اور آرام سے تحوسین کا ایک لفظ نہیں ہے یہ پوری سیٹنگ ہے ساری تو یہ خود بھی کھا کم آ رہے اور یہ وہاں بھی بیج رہے غیدر آباد کھڑا ہو گیا ہے کراچی اس کے لوگوں نے ہماری بات مان لی ہے اب اس ظلم کے سیارات کو بہت جلدی مٹنا ہے ختم ہونا ہے اور میں آفرین ان نوجوانوں پہ جو کہ گھنٹوں تک ہماری گاڑیوں کے ساتھ میلوں دوڑتے رہے گرمی میں فورٹی سیون ٹیمپریچر تھا تو ہم نے ایک ریلی نکالی ہے تجاجی ریلی چھپس تاریخ کو اور پھر نیچ دے پرٹ آباد کا ایدر آباد کے لازے پرٹ آباد کا اور اس کے ملکہ ادادوں کا گھنٹوں لگ گئے ہمیں لاکھوں لوگ نکل کر باہر آئے سڑکوں پر اور انہوں نے پورے علاقے پورے ہیدر آباد ایک جگہ کی بات نہیں کرو پورے ہیدر آباد کی بات کرو انہوں نے والا انہیں ستا عقبال کیا ہے ہماری بات کی تائید کیا اور اب ہمارے ساتھ کڑیں تقریبی چینج انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا پیپل آر فولی گیڈ اپ الحمدللہ اللہ کا بڑا بڑا بہت شکر ہے بڑا احسان اللہ کا بہت کرنا ہے میں عیسو شاہانی بھائی کو ایپ پی اے نائن زیرو سے اور اندن والا نائن زیرو تو پہلے آ گیا تب تخار حالوں ابھی دوسرا پی ایس نائن زیرو بھی آ گیا ہمارے پاس اب تک تو یہ امکیو پر کوئی الزام نہیں تھا آج کے بعد سے یہ ملزم پھر مجرم اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگے ایمکیو والوں کی طرف سے تو ان کو میں اپنے قابلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دور زبردستی سے یہ نہیں آئے ہیں ایمکیو کی طبائی بربادی کو دیکھ کر وہاں کے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ منافقت در منافقت در منافقت کو دیکھ کر اور ہمارے سچ کی پرچار اور ہماری کامیابی اس نظریے کی کامیابی کو دیکھ کر اس نظریے کے کافلے میں شامل ہوئے ہیں اپنے گربانوں میں جھاکنا چاہیے لیڈرانے سوکول مواجر فارم کو کہ تم کہاں کہاں کتنے کتنے پیسوں میں کتنے کتنے ٹکوں میں تم بیج رہے ہیں اور روزانہ اپنے گربانوں میں جھاکتے نہیں ہو اپنے پاس سے جانے والے پر الزام لگاتے ہو زور زبرزستی کی بات کرتے ہو زور زبرزستی ہو تو تم بھی اپنی جگہوں پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے آ جاتے زوروں میں پھر کوئی کمی تو نہیں ہے کہ تم پہ زور نہیں چل سکتا یہ میری بہنیں آئی ہیں ایم پی ایز آئی ہیں ایم ایز آئے ہیں زور نفسی سے آئے ہیں سارے اتنا 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 چھوٹا گردانتے ہو ان کو کیریکٹر والے لوگ ہیں چھوڑ کر آئی ہیں تمہیں موپر بول کر آئی ہیں تمہیں سب کچھ تمہیں پتا ہے دوسری آج ہماری بہت خوش نصیبی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی میں شاید یہ پہلی رفعہ ہو رہا ہے کہ آغا خان کمیونٹی ستار رکھیں والے اسماعیلی برادری کے کرتا دھرتا اور اس سے ملکات جتنے لوگ ہیں ان کے کرتا دھرتا کراچی کے جو ہر علاقے کے جو بڑے ہیں ان کے وہ تمام لوگ آج یا تک کمیونٹی کے آج با سلزمین پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں ان کو جل کے گرائیوں سے میں ان کو مبارک باب ان کو ویلکم کرتا ہوں یہ ہمارے لئے بہت باعث افتخار باعث افخر ہے یہ لما اسماعیلی کمیونٹی آخان کمیونٹی پرامن پڑی لکھی بزنس انٹرپینٹس زیادہ ہیں ان کے اندر پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی اکانومی کو پہیے کو چلانے میں بہت بڑا رول ہے اور یہ کمیونٹی سوچ سمجھ کر فیصلے کرتی ہے شعور رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کا آج یہ فیصلہ کہ یہ پاکستان میں پارٹی کے ساتھ ہیں ہمارے لئے میرے کارپونوں کے لئے میرے ذمہ داروں کے لئے آج ایک بہت بڑی بات ہے یہ آج ہمارے نظریہ کے انڈورسمنٹ ہے آج ہمارے نظریہ کے سچائی کے انڈورسمنٹ ہے آج ہمارے کول اور فیل میں جو تضاد نہیں آیا اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد دی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا آج یہ اس کی سچائی اور اس کیوں پر ایک مہر ہے اور اس سے ہمارے حوصلے میرے کارپونوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہوں گے اور ان جیسی اور بہت ساری کمینام دینا چاہوں گا مسٹر عمران پنجوانی کریم آباد کارپیڈر سوسائیٹی کے یہ پڑے ہیں حسن غلام حسین کریم آباد اولڈ ملٹی پریس ہوسنگ سوسائیٹی کے یہ پڑے ہیں پروفیسر اتنان نازم آباد جان شیر خان بلوک سیون آئیشہ منزل کہیں یہ انجیرین محمد محسن مرزا یوت ونگ سے عبدالخیوم خیبر کمیناٹی کے جو بڑے رہے ہیں منصور خواجہ وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پھر بزنس فورم سے تاج دین جن کی بزنس فورم ہے تاج دین صاحب یہ وہ اپنے اپنے شعبے کے علاقوں کے یہ ریگنزنٹل ہیں یہ یہ بڑے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں کمیناٹی کے ہزاروں لوگ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پھر یوسف شانی بھائی کے ساتھ ان کے رفقہ ہمارے ساتھ ہیں ایم بی اے یہ خود ہے شوکت علی شوکت علی بھائی آئی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں زونل ممبر ہے نصیر آباد بلوجستان کے ابھی ایم کی ام کے پھر ان کے ساتھ ذمہ داران ہیں ساتھی ہیں جو شامل ہو رہے ہیں مواج گوڑ سے امران بلوچ آج جو کہ اس وہاں کے بلوچوں کی کمیناٹی کے کرتا دھرتا ہے ابھی بہت اچھا پوریم بھی انہوں نے کروایا تھا مواج گوڑ پہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر شامل ہو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خواتی نظرات یہ نہ رکنے والا سسلہ ہے پہلے دن سے لے کر آج تک پروپیگنڈے جھوڑ زور زبرنستی ہمارے ساتھ کی گئی ہے لیکن سچ کو آپ نہیں روک سکتے نہیں جھکا سکتے آج اللہ کا شکر ہے کہ باطل مٹ رہا ہے حق چھا رہا ہے میں پاکستان کی لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری سیاست عوامی ایشیوز اور مسائل کے علاوہ کوئی اور ہوگی نہیں کوئی اور ہوگی نہیں نہ پہلے دن تھی نہ آج ہے چھ ساتھ مئینوں کے بعد ہی ہم نے کراچی کے سولہ پوائنٹس ان کے سولہ پوائنٹس لے کر کراچی پریس کلپ پہ دھرنا دیا پھر ہم نے اٹھارہ دنوں تک دھرنا دیا دن رات بیٹھے آواز اٹھائی اجادر کیا مسائل کو نئی مانی حکومت ریلی نکالی گرفتار ہوئے پکڑے گئے شیلنگ ہوئی تشدد ہوا ماں و بینوں بچوں پہ حمد نہیں ہاری جد و جہد کو نہیں چھوڑا اور اپنا دائرے کار بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے اس کے بعد اب سے چند دنوں پہلے کراچی میں مصنوعی لوڈ شیڈنگ کے بوران کو کریٹ کر کے ایک ماہ سے جو یہاں پر تماش آتا اس کے اوپر بیس اپریل کو احتجاج کیا وزیراعظم کو آنا پڑا آرڈرز جاری کرنے پڑے لیکن پھر میں دوبارہ کہتا ہوں بار بار کہتا رہوں گا وزیراعظم پاکستان صاحب وفاقی وزیر صاحب بجلی اور پانی کے گورنر صاحب وزیراعظم صاحب اور جو بھی کرتا گھرتا ہے پاکستان کے کراچی کے بجلی کے مسئلے کا حل ایک میٹنگ نہیں ہے جب تک یہ ایک منوپولی رہے گی ڈسٹیویشن کامپنی کے الیکٹرک ایک رہے گی کراچی کی بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کراچی میں ملٹپل ایک سے زائد الیکٹرک کی بجلی کی ڈسٹیویشن کامپنی ہر حال میں ہونی چاہیے جس طرح سے دنیا بھر میں ہے جس طرح سے بار بار سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے فون لگنا لگوانا ایک عذاب ہوتا تھا چونکہ ایک ہی کامپنی تھی لوگ چشن مناتے تھے جس کے گھر پہ فون لگ جاتا تھا پھر آپ نے اپنی پالیسیز کو لبرلائز کیا نئی کامپنیز کو لے کر آئے آج ٹیلی نور ہے زونگ ہے موبی لنگ ہے آج ہر پانچ کی دکان سے بھی فون اور اس کا کنیکشن آپ کو مل جاتا ہے ٹیمتیں جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آگئیں سربیسز جو ہے وہ زمین سے آسمان پر چلی گئیں اسی طرح جب کراچی والوں کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ کیلیکٹرکس سے لیں وہ اے بی سی ڈی سے لیں مجلی تو آپ اس میں کامپیٹیشن ہوگا بی جلی سستی ہوگی اور پرفومنس اچھی ہوگی یہ دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے یہ ہے مستقل ہر پاک چلترمین پارٹی یہ کروا کے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور اگر ہمارے آنے سے پہلے الیکشن جیتنے سے پہلے اگر یہ نہیں کیا ہے انہوں نے تو پھر ہم کریں گے یہ کام پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کریں گے اس لئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے مجھے آگر کوئی سمجھ لے یا سمجھا دے کوئی اور نہیں ہے کوئی اور اس کا حل نہیں ہے اور یہ اس کا پرمنٹ اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے یہ پرمنٹ اور یہی موڈل کراچی کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی یہی موڈل اپنایا جائے پارے پورے پاکستان میں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا ورنہ آج کیلیپٹک گیس کے پیسے نہیں دے رہی ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی سے بجلی لینا ہے کیلیپٹک اپنے ٹرمائنز نہیں چلا رہی کچھ نہیں کر سکتے کیلیپٹک دو سالوں سے نیپرا کے آرڈر کے باوجود تین روپے پچاس پیسے پری یونٹ کراچی بالوں سے زیادہ چارج کر رہی ہے اور نیپرا کے آرڈر پہ جا کر اسٹے آرڈر لے کر آگئے ہائی کورٹ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے مجبور ہیں انہی سے بجلی لے تو یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے اور کیلیپٹک کی جو ایک سو ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر میں یہ بیٹ چکے ہیں چائنیز کو اس کو فورا رکھوایا جائے اس ٹرانزیشن کو رکھوایا جائے اور حکومت پاکستان اس ٹرانزیشن کو رکھوا کر جو میں کہہ رہا ہوں پی ایس بی کہہ رہی ہے اس طرح کی ملٹیپل کامپنیز کو لاکر ایک دفعہ اس کو اس کو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل کیا جائے ورنہ کراچی میں بجلی کا بوران ختم نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا میں آنے سے پہلے نواز شریف صاحب کی گفتگو تھوڑی سے سن رہا کہ ٹی وی کیا کے اتفاق سے بیٹھنا ہو گیا ایسا لگ رہا ہے نواز شریف صاحب کبھی کانسلر بھی نہیں بنے جو وہ فریادے کر رہے ہیں ایسا لگا کبھی پاکستان میں وہ ایک دفعہ بھی کانسلر بھی نہیں بنے وزیدالاغم نہیں وہ کانسلر بھی نہیں بنے نہ انкі پارٹی آج تک کبھی اقتدار میں آئی ہے کbut ان کی پارٹی کا ابھی تک کچھ کانسلر بھی نہیں بنا ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے بھائی دنیا ساری ابھی چاند پہ سے آئی ہے نہیں نہیں اس دنیا میں آئی ہے نہ تو ان کو ان کی میموری ہے نہ ان کی یاد داش ان کے ساتھ ہے نہ وہ پاکستان جو کہتے ہیں ووٹ کو ازتیار ووٹ کو عزت دو ووٹ تو کاغس کا ٹکرا ہے نواز شریف صاحب آپ کا یہی تو سمجھ میں سمجھدانی میں پرابلم ہے کہ آپ کاغس کے ٹکرے کو یہ احمد دینا چاہتے ہیں آپ جیتے جاگتے ہیں انسان جو کہ ووٹر ہیں اب اس کو عزت نہیں دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ووٹر کو عزت دو ووٹر کو عزت دو اس کو رسوہ ہونے سے بچاؤ اس شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بچاؤ اس شدید گرمی میں پینے کے پانی نہ ہونے کے عذاب سے بچاؤ اس 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 غربت میں ہسپتالوں میں سشکتے ہوئے بچوں کو مرنے سے بچاؤ اس 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 نفس ہر نفسی کے عالم میں کالے پیلے لال اسکول میں بچوں کی تعلیم کیوں تباہی سے بچاؤ اس 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 نفس ہر نفسی کے عالم میں نوجوانوں کو بے روزگاری کے ظلم سے بچاؤ جب جا کر موٹر کو عزت ملے گی جب جا کر ملک کا نظام ٹھیک ہوگا نواز شریف صاحب آپ کو اللہ سے معافی مانگنے چاہیے کہ آپ اقتدار میں تین دفعہ برجمان نینے کے باوجود آج آپ کا ہی وزیر آزم ہے آپ کا پنجاب میں وزیر آلہ ہے آج ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا انسان پریشان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے یہ موجودہ حکمران چاہے سندھ کے ہوں چاہے پنجاب کے ہوں چاہے وفاق کے ہوں چاہے شہر کراچی کے ہوں لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں لوگ موجودہ حکمرانوں کی تمام نا اہلیوں کو دیکھ چکے ہیں لوگوں کا اعتبار اس کے ان کے اوپر سے اڑ گیا ہے جبی تو لوگ آج ہمارے ساتھ امید کے ساتھ لوگوں نے لوگ ہمارا ماضی جانتے ہیں جب ہمیں موقع ملا تھا تو ہم نے کیسی خدمت کی تھی کراچی جیسے مشکل شہر کو ترقی آفتہ شہر میں شامل کیا تھا اور ہم پر اللہ کا شکر ہے کہ ایک روپے کا بھی کوئی الزام نہیں ہے لوگ آج لوگوں کی اوپر ترہ ترہ کے الزامات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تین سو رب خرچ کرنے کے بعد بھی آج ہم پر کوئی تین روپے کا بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا اس لیے ہم نے چوری نہیں کی جب یہ کراچی شہر رات میں سو رہا ہوتا تھا تو ہم رات میں ہم نے اپنی راتیں خراب کی ہیں راتیں راتیں لگائی ہیں راتیں انویسٹ کی ہیں لوگوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی صبح دوبارہ بہتر کریں گے انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تمام لوگ تیار ہیں اب کہ وہ ڈالفین پہ مہور لگائیں گے اور ڈالفین ہی پاکستان کو پاکستان کے لوگوں کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی انشاءاللہ سب سے پہلے میں مرسلہ کمال بھئی کا اور انیس خانی بھئی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور میں آج پی ایسٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہوں میرا تعلق تو بلوستان سے ہے اس نے چوبیس سالوں سے میں امکیم میں کام کر رہا تھا میں نے بلوستان میں بہت خان کیا پھر دوہزار دس میں رابطہ کمیٹی میں ممبر بنا پھر دوہزار تیرہ میں ممبر سن اسمبلی بنا پھر حال میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو امکیم کے ساتھ جوڑا رکھا اور جس طرح پچھلے ایک دو مہینے سے جو جو آلات چل رہے امکیم کے اندر جو گروپ بندیاں چل رہی ہیں تو میری کوشش یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں لیکن جو آلات چلے موٹرز پریشان ہو گئے اور کارپنان بھی پریشان کیونکہ نشلے ستھے تک گروپ بندی ہو گئی اور آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹی ایس بی جوائن کر لوں کیونکہ ٹی ایس بی کے پلیٹ فارم سے میں اپنے الکے کے اور دیگر سوبوں میں جو بسنے والے جو میڈل تف کیسے ٹالک رکھتے والے لوگ ہیں ٹی ایس بی کے پلیٹ فارم سے میں خدمت کرنا چاہتا ہوں تو آج مجھے خوشی ہو رہی ہے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ جوڑ گیا میرا اصل جگہ دی یہی ہے اور آج میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو مصطفیٰ کمال بھائی یدیز بھائی جس طرح اپنے سر یہ بیڑا اٹھا ہے اور میں اپنے برستان کے لوگوں سے اور پاکستان کے مظلوم عوام سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں وہ پی ایس بی جوائن کریں جس طرح ماضی میں بھی مصطفیٰ کمال انہیں عملی طور پر کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں جس طرح کراچی میں کام کیا پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس کافلے میں میں شامل ہو گیا اور میں اپنے تمام ملوچی بھائیوں کو پتھانوں کو سندھیوں کو اور تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں جہاں بستے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا واحد جگہ واحد راستہ پی ایس بی ہے پی ایس بی جوائن کریں اور انشاءاللہ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے اور آخر میں میں اپنے الکے کے عوام سے معذرت نہ ہوں کیونکہ جس طرح میں کام کرنا چاہیے تھا جس طرح ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی تو میں نہیں کر سکا لیکن میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں ایس بی کے لئے کام سے میں بہتر طریقے سے کیونکہ میرے ساتھ ٹیم نہیں تھی جس طرح جو میرے ساتھ تاثب ہو رہا تھا مجھے جس طرح بھگانی کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ تو آج میں نے ایم کم کو خیر بات کہہ دی اور پاک سرزمین پارٹی جوائن کر لی گئی بہت بہت شکریہ میرا تعلق ہاں خانتون کیسے ہے میرا نام بجل و مرسول علی پاجہ ہے اصل میں مچائی جسٹک سے میرا تعلق ہے ہم میں کراچی میں ہوں کئی سالوں سے ہم بار دے رہے ہیں کئی سالوں سے مختل پارٹیوں کو مگر جب میں کراچی آیا کراچی میں میں نے دیکھا کہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے اسی لیے میں نے اور میری کمیونٹی نے ہم نے پی ایس بی جوائن کی اور ان کا کام دیکھا مصطبا بھائی کمال کا انیس بھائی کا کہ یہ ایک بٹھی سے پکر آیا ہے جس پارٹی سے نکل کر منا ایک بٹھی ہے اسے پکر یہ ہیرہ ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ چلیں گے اور جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ چلیں گے کام کریں گے جو ذمہ داری دی جائے گی اس کے ساتھ بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ میرے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پی ایس بی میں ہیں رہیں گے اور ہم آئے ہیں انشاءاللہ مصطبا بھائی کمال اور انیس قائم کانی بھائی کا ہم حق مضبوط کریں گے شکریہ مہربان شرم آنی چاہیے وفاقی حکومت کو پچیس عرب روپے جو ہے وہ چار سالوں سے گرین لائن چل رہا ہے منزوبہ نو عرب روپے کے فور کے آنے تھے نو عرب روپے وفاق کے نہیں آئے پیسے وہ ایک روپے نہیں آئے جو وفاق کا جو فنڈ ہے آپ پورے پاکستان کا بجٹ کراچی کے پیسے اسے بنا رہے ہو گئی اور آپ پچیس عرب روپے کراچی کو وہ بھی بھی روزوں کے ملنے نہیں ہیں اور چار سالوں سے یہ پیسہ آپ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ گرین لائن چلی ہے یہ چھے مہینے سے زیادہ کا پروجیک نہیں تھا گرین لائن ہم نے آٹھ مہینوں میں چھے چھے انڈر پاسل سپلائیورز بنا رہے ہیں اس میں تو کوئی انڈر پاس نہیں ہے سرکی سینڈر میڈین کو نائٹ سے دو ٹریکی بنانے اس پہ میں تین مہینے جو ہے نا بہت پوری گرین لائن بنانے کے لیے میں آپ بلکل ایسیجریشن کے بغیر بتا رہا ہم نے اس وقت چار مہینوں میں پانچ مہینوں میں بریجز بنایا تھے جب ہمیں پتہ نہیں تھا ہمیں تیجوربات نہیں تھے آج تو فنگر ٹپس پہ ہماری ساری بات یہ گرین لائن میرا کنسیف کیا ہوا پروجیکٹ ہے چھے لائنیں میری کنسیف کی ہوئی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اس حمانے سے یہ نظیم بیٹھے جانتے ہیں یہ اے ڈی بی سے ایشین ڈیولنٹ بینک سے ون پوائنٹ ٹو بلین روپیز ڈالر لے کر آ رہے تھے جو کہ اس دو ہزار آٹھ میں جب گورمنٹ آئی تو قائم علی شہ نے لیٹر لکھر منا کر دیا کہ پیسے ہم اس لیے کہ سٹی گورمنٹ ڈیریک بورو ہی نہیں کر سکتی تھی سٹی گورمنٹ ڈیریک بورو ہی نہیں کر سکتی تو وہ صوبہ گزریہ آنا تھا تو یہ چھے اور کے چھے کے چھے کوریڈ سٹیڈیز کرنے کے لیے آج وہ کہتے ہیں آج آپ کو مزید کی بات بتاؤں یہاں سے انہوں نے ایک بہت بیجا پنجاب میں ان کے ان کے ان کے ان کے ٹرانسپورٹ کو سٹیڈی کرنے کے لیے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم نے آپ سے سیکھ کر تو اس کو یہاں پر کیا ہے یہاں لہور میں چلا رہے ہیں آپ سے سیکھ کر آپ ابھی آج سالوں کے بعد دوبارہ وہی چیزیں وہی چیزیں معلوم کرنے آ رہے ہو جو ہم نے آپ سے لی ہیں یہ حیسن کا حال میں اس کو ریجیک کرتا ہوں اس سے پہلے پہلے ایک آپ مجھے گنتی نہیں گل رہے ہیں صحیح میری پوری آپ آپ نے ستر لاکھ لوگ سندھ کے کم کراچی کے کم کر دیئے حیدر آباد کے ستر لاکھ لوگ کم گنے ہیں آپ نے اور آپ ہمیں بجڈ بتا رہے ہو آپ ہمیں بجڈ دے رہے ہو تو آپ نے تو ابتدا صحیح ہم پر ظلم آپ نے تو ابھی آپ نے پہلا قدم اٹھانے سے پہلی ہم سے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے پی ایس پی سپریم کورٹ میں اس نے پیٹیشن لگائی ہے دو ہزار تیرہ کا نادرہ کا ریکارڈ ہے تاج حیدر صاحب سینیٹر پیپلز پارٹی نے ریکارڈ مگایا دو ہزار تیرہ میں سینیٹ میں ہزار سینیٹر اور وہ سینیٹ کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے نادرہ کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں کراچی کی آبادی دو کروڑ چودہ لاکھ لوگوں کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں کیسے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہو جائیں گے بھائی ہم ہاں دو ہزار تیرہ میں ہم دو کروڑ چودہ لاکھ تھے نادرہ کے ریپورٹ کے مطابق میں نے نہیں مانوا ہے ریکارڈ میں دو سنگر چھوڑ کر چلا گیا تھا سینیٹر میں بھی سینیٹر تھا اگر میں سینیٹر نہیں جاتا ہے ان کے ہم چھوڑ کر تو میں بھی سینیٹر رہتا میرا سامنے یہ سین ہو رہا ہوتا تاج ایدر صاحب نے ریکارڈ پہ ریکارڈ ہے کہ نادرہ نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں کراچی کی آبادی دو کروڑ چودہ لاکھ لوگوں کی ہے تو کوئی طوفان آ گیا یہاں پہ زندرہ ہو گیا تو ایک کروڑ لوگ مر گئے یہاں پہ ایک کروڑ کیا ہو گیا بھئیاں پہ بکو اس کے بکو اس کے بات تو کہتے ہیں شہر میں آمن بھی آ گیا بہت زیادہ آپ کو لوگ اب تارگیٹ کننگ بھی نہیں ہوتی آمن بھی ہے لوگوں کا مرنہ بھی کم ہو گیا چودہ قبرستان میں بھی لوگ آپ اللہ کا شکریہ رہے کہ جانا بند ہو گئے تالے لگوا دی ہم نے آنے کے بعد دو سالوں سے اب قبرستان چودہ قبرستان میں لوگ نہیں جا رہے نام نہاد ان کے ان کے ان کے کہنے پہ تو ایک کروڑ لوگ آپ نے سمدر CBzn لوگ کم کر دی ہے اور آپ بجٹ بناھ رہے قراچی والوں کے ساتھ یہ گناؤنہ کھیل بند کرو میں جب کہاتا ہوں قراچی والوں کے ساتھ یا تنہی نظر کراچی کا مواجر کراچی کا سندھی کراچی کا بلوچ کراچی کا پنجابی کراچی کا پختون کراچی کا ستھائیگی کراچی کا کشمیری کراچی کا میانوالی کراچی کے ہزارے وال تنہی Ra mo supporter سنی دیوگنتی بریلوی کراچی کے بوری برادری والے اسماعیلی کمنٹی والے ایک ایک انسان کراچی میں رہنے والا پی ٹی آئی والا ایمگیم والا پی ایس پی والا پی ایم این والا پی بلز پارٹی والا جماعت اسلامی والا پی ٹی آئی والا میں ہر کراچی کے رہنے والے کی بات کر رہا ہوں نہ میں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں نہ میں موجر کی بات کر رہا ہوں نہ میں کسی شیعہ سنی کی الگ الگ بات کر رہا ہوں میں جب کراچی کہہ رہا ہوں تو کراچی کا مطلب پورا کراچی ہے اس پورے کراچی کے ساتھ آپ یہ زیادتی ڈیزائن زیادتی کر رہے ہو پاکستان کے چلانے والوں یہ زیادتی بند کرو آپ جس پیڑ پر بیٹے ہو جس شاک پر بیٹے ہو آپ اس شاک کو کاٹ رہے ہو آپ اس شاک کو کاٹ رہے ہو آپ بھی ساتھ گرو گے خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو آپ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی کر کے تو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اور یہ تو ویسے ہی ڈرامے بازی ہے سارے یہ ایک مہینے کی گورنمنٹ رہ گئی ہے بجٹ یہ پورے پانچ سال کا پیش کر رہے ہیں سارا یہ ڈراما ہے فراڈ ہے لوگوں کا بھی اعتبار نہیں اور ہم تو کیس پی اوپیشنیس کو ریجیکٹ کرتی ہے ہمارے پاس آنے والوں کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری ایک آدمی سب لوگ بیٹھیں سامنے بیٹھیں سب لوگ بیٹھیں کسی ایک آدمی کے ساتھ ہماری کچھ بارگننگ کر کے تو ہمارے پاس کوئی نہیں آئے یہ ڈرامی کی نہیں چھڑا ہمارے پاس کیونکہ اس کو نہیں سب لوگ انکنڈیشنل ایز اوور کر کے طور پر آئیں دیفنیٹی پارٹی میں ہر پارٹی میں ایک سسٹم ہے اور جس کا جو کیلبر ہوگا جس کی جو محنت ہوگی جس کا جو رتبہ ہوگا وہ پارٹی کیوں نہیں دے گی تو اللہ کے شکر ہے کہ یہاں پر کوئی آرگومنٹ کر کے سعودے بازی کر کے تو کوئی نہیں آیا ہاں پر کوئی بھی بات کر کے سعودے بازی کر کے وہ ہم کرتے ہی نہیں وہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں ہے اس طرح کے لوگ ہماری پارٹی کا سسٹم نہیں ہے اور اگر ہماری پارٹی میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اگر یہ ادازہ ہو جائے کہ انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا ہم نے نہیں انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا غلط جگہ آگئے ہیں تو ان کے لئے دروازے کھلے پہلے بھی کھلے تھے آپ نے دیکھا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کسی کو ہمارے کس کمرے میں بیٹھنے کے بعد کہ بھائی یہ غلط جگہ ہم آگئے ہیں تو پھر وہ اس کے لئے جانے والے دروازے بند نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم منافقہ جھوٹے ہیں ہم نے کسی کو کمٹمنٹ نہیں کی ہیں آپ کی بات پر ایک بات بہت کہتا چلو ہمارے پاس میں اب یہ اس کو کائنڈیس تجھے وہ پہنچائیے گا ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد آگئی ہے ایم پی ایس کی سندھ کے اندر اس وقت ہم میجورٹی پارٹی بن گئے ہیں اپوزیشن کی یہ ایک کارٹ کھیل لیتا ہے نا مینڈیٹ والا مینڈیٹ والا یہ چورایا وہ مینڈیٹ ہے الطاہ حسین کا ان لوگوں کے پاس میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا سب کو ریزائن کرتے ہیں تو میں بھی اپنے پاس لوگوں کو ریزائن کر کے رہا تھا لیکن اس چورایا وہ مینڈیٹ پہ وہ مینڈیٹ مینڈیٹ کر رہے تھے ہم نے کہا چلو بھا یہ گیم بھی کر لیتے ہیں وہ آگے سارا مینڈیٹ ہمارے پاس تب اس مینڈیٹ اس لئے دیکھتے کو الطاہ حسین 22 سب سے پہلے جو تین ایم پی از آئے ان سے ہم نے ریزائن کر رہا ہے اقتخار علم سے اشواق منگی صاحب سے اور ڈپٹر صغیر سے اس کا طاہر حسین صاحب بھی پارٹی 22 سب سے اس کے بعد فارو سبتار صاحب کی پارٹی ہو گئی فارو سبتار کی پارٹی صاحب کی پارٹی فارو سب سے سب کو ریزائن کرا دیتے ہیں الیکشن جیتے وہ جیت جاتے سارے لوگ اور اس کے بعد ہی آتے ہیں تو میں ان سے ریزائن کرا لیکن انہوں نے پاکستان کے آنکھوں میں لوگوں کے آنکھوں میں دھوچ ہوتا اب یہ ان کا منڈیٹ ہے اور انہوں نے کہا پھر یہ چرائے میں منڈیٹ کو تو چرائے جا سکتا ہے نا بھئی جو ایک دفعہ چیز اول ڈکچوری ہوئی بھی ہے اس کو تو پھر چرائے جا سکتا ہے اچھا میں نے اس لئے یہ کام ہم نے کیا کہ وہ اس سے انسانوں اپنا فائدہ کر رہے تھے زیادی اور لوگوں کو بلف کر رہے تھے انسانی نقصان پہنچا رہے تھے تو ہم نے وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ آگئے ہمارے پاس اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہیں اس وقت سندھ کے اندر ہمارے مشورے کے بغیر کوئی بھی کیر ٹکر حکومت کے حوالے سے فیضل ہوئے پی ایس پی ایکسپ نہیں کرے گی میں بلکل اس تھوڑے کہہ وے کو زیادہ سمجھیں تھوڑے کہہ وے کو زیادہ سمجھیں اور ہوشیاری نہ دکھائیں بلکل ہوشیاری نہ دکھائیں یہ چالاکیوں کا ہوشیاری کا ٹائم گزر گیا اگر کوئی سمجھ رہا اگر ہم بول نہیں رہے تو یہ جو ادھر ودھر اچھلکوت کر رہے ہیں نا لوگ کچھ وہ بلکل بلکل انسان بنے اور میرے تھوڑے کہہ وے کو زیادہ سمجھیں ہمارے پی ایس پی کے مشورے کے بغیر کوئی بھی اپوزیشن یہ کیر ٹکر گورنمنٹ کے فیصلے پی ایس پی ایکسپ نہیں کرے گی اس وقت پی ایس پی ایس پی ایکس پی ایکسپ نہیں کریں گے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا میں ایسا نہیں ہے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ ہماری مشورہ شامل ہے یا نہیں ہے میں آپ لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ اس میں ہماری مشورہ شامل ہے اور میں آپ کو بول لاؤں کہ میں آپ اسے ایکسپ نہیں کریں گے K4 میں نے کنسیب کیا دوہزار آٹھ میں جب K3 میں میں کمپلیٹ کر رہا تھا اللہ معاف کرے مجھے میں کر کے بات کروں اللہ تعالیٰ نے کروایا میں تو صرف ایک انسان ہوں بہت کمزور سا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام کروایا کے تھری کا منصوبہ جب ہم نے کمپلیٹ کی ہنڈر ملن گیا ہے تو اسی وقت ہم اس وقت اللہ تعالیٰ نے باگ میں بات ڈالی کہ میں نے پچاس سال کے کراچی کی پانی کی ریکوائیمنٹ کی پلیننگ کر لی اور اس کی سٹڈیز کروا لی جس میں کہیں کی فور و فس فیس تھا اگلے پچاس سالوں کے لیے ہم نے کراچی کو پانی کہاں سے آئے گا اس کا ایک کوریڈور ڈیفائن کر لیا ایک سو تیس کلومیٹر کا جس میں ایک ہزار فٹ کی جگہ کو جو ہے وہ اپنے پروٹیک کر لی جگہ اور ایک ہزار فٹ میں ایک سو فٹ پہ ایک اے فور بن رہا ہے تو نو سو فٹ کی جگہ ابھی باقی ہیں اور وہ سارا پروٹیکٹڈ ہے یہ ہمارا کنسیب کیا ہوا اللہ کا شکر ہے اس وقت چونکہ کے فور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں تو پیسے یہاں سے ٹیکس میں ملتے نہیں ہیں پیسہ تو سارا وفاق لے جاتا ہے تو کے فور کنسیب کرنے کے بعد میں نے صوبے سے اور وفاق سے پیسے مانگے جو کہ نہیں دیئے دو سالوں تک میں رہا نہیں دیئے پیسے ورنہ اسی وقت کے فور شروع ہو جانا کیا تھا دوہزار آٹھ میں لیکن انہوں نے شروع سے کیا ہے دوہزار جا کر ابھی تیرہ میں جا کر دوہزار تیرہ میں جب میں چھوڑ کر گیا ہوا دوہزار تیرہ میں جا کر کے فور پہ کام انہوں نے شروع کیا ہے تمام وفاق اور صوبوں کے آپس میں اچھا اس کے بعد بھی کام تیز کرتے نہیں کیا کام کام کو تیز تو یہ منصوبت تقریبا بارہ سے تیرہ سال لیٹ ہو گئے اب پانی کے ریکوائمنٹ تو بڑھ نہیں ہے آپ کے ہاں اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو میں پی ایس پی کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے مجھے جب کورٹ میں سپریم کورٹ کے کمیشن نے بلایا تھا تو میں جا کر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر پی ایس پی نے اپنا باقایدہ یہ بیانیاں ریکارڈ پر جمع کر آیا ہے کہ آج ہی اور آپ کو بتا ہے تو ہمارے سولہ نکات ہیں جو جس پہ ہم مظاہرے پہ بیٹھے تھے ہرطال پہ دھرنے پہ بیٹھے تھے اس میں پہلا نکتہ ہی پانی کا ہے اور کیا ہے ہم نے کہا کہ چونکہ آپ کے فور آج بنا رہے ہو تو کے فور فیس ٹو آج ہی شروع کرنا ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کے فور بنائیں گے ڈیلے ہو گیا آپ کا یہ دو آزار آج اٹھارہ ہے نا دو آزار یہ دو آزار بیس کے بعد جا کر کمپلیٹ ہوگا یہ کی فور تو آج پانی کے ریکوائمنٹ بارہ سو چالیس ملین گیلن پانی ہے آپ جوہے وہ پانچ سو ملین گیلن پانی کے شورٹ فور تو دو آزار بیس تک تو یہ ریکوائمنٹ پندرہ سو ملین گیلن ہو جائے تو جب آپ کی فور دو سو ساٹھ ملین گیلن لے کر آئیں گے تو شورٹ فور تو اور بڑھ چکا ہوگا سارا تو اسی لیے ضرورت ہے کہ اسی کی فور فیز ون کے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کے بنابر میں کی فور فیز دو دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی بھی لائیں دوبارہ اسی ٹائم پر شروع کر دیں تاکہ کی فور فیز ون کی فور فیز دو اکٹے کمپلیٹ ہو لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو زیادتی ہے کراچی کے ساتھ اور جو حکمرانوں کی ہنٹ درمی ہے سپریم کورٹ نے مجھے کہا اس کو جمع کرائے لے کر اس کے بعد ہم نے اپنی اس گفتگو کو ریکارڈ پر جمع کرائے ہوئے پاکا سپریم کورٹ پر جمع کرائے ہوئے تو میں تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہ گئے ہیں فریاد کرنے کے لئے تو میں کراچی والوں کی فریاد چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں بھئی حکمرانوں پر تو نہیں سننے ہماری بات کہ خدا کے واسطے کے فور فیز دو کے فور فیز دو کو شروع کرنے کے آرڈرز کریں اس کو ریلیس کروائیں اب یہ کیا کریں عجیب سی بات ہے پانی کے لئے چیف جسٹس آف پاکستان کشنا اٹھانے کے لئے چیف جسٹس آف پاکستان نالوں کے سوائے کرنے کے لئے چیف جسٹس آف پاکستان لیکن ہم مجبور ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دربادہ نہیں چیف جسٹس آف کروڑا لوگوں کی فریاد ہے دھائی کروڑا لوگوں کی فریاد ہے کہ کیف فور فیز دو کے لئے آرڈر کریں پی ایم ایل این ہے نا پی ایم ایل این سے لوگ نکل رہے پی سے نکل کر پی میں ہی جا رہے ہیں پی ایم ایل این ہے نا پی پی بھی ہے پی ایم این بھی ہے اور پی آئی ٹی بھی تو ہے پی سے نکل کر پی میں ہی جا رہے ہیں پی سے نکل کر پی میں ہی جا رہے ہیں تینک